عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے پاس پرفیکٹ کانٹینوز ٹینس پاس پرفیکٹ کانٹینوز ٹینس کیا ہے اور اس کی جملے کس طرح کی ہوتے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہوتی ہے اور ان کو اردو سے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں یہ تمام چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں آپ لرن کریں گے تو چلیے بڑھتے ہم اس کی پہچان کی جانب کہ اس کی پہچان کیا ہے اردو کے جملے کس طرح کیوں گے اس کے تو اس کی دیر سٹوڈنٹس پہچان یہ ہے کہ اردو کے جملوں کے آخر پر اردو کے جملوں کے آخر پر رہا تھا رہی تھی رہے تھے وغیرہ یہ دیر سٹوڈنٹس اس کی پہچان ہے لیکن اگر تو اتنی ہی پہچان ہو تو آپ دیفینیٹلی آپ کے بات ذہن میں آئے گی کہ رہا تھا رہی تھی تو ہم نے پاسٹ کانٹینس میں پڑھا تھا اور اگر آپ کے یہ ذہن میں آئے تو یہ باقی واقعی بات ٹھیک ہے کہ رہا تھا رہی تھی جو ہے یہ پہچان پاسٹ کانٹینس کی ہے اور یہ پاسٹ پرفیٹ کانٹینس ہے تو اس میں فرق کیا ہے تو دیر سٹوڈنٹس اس میں فرق یہ ہے کہ رہا تھا رہی تھی رہے تھے وغیرہ کے ساتھ ان کے ساتھ وغیرہ کے ساتھ وقت کا اظہار بھی ہوتا ہے وقت کا اظہار ہوتا ہے اب وقت کا اظہار کیا چیز ہے وقت کے اظہار سے مراد ہے کہ کوئی سنٹینس اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وقت بتایا گیا ہوتا ہے کس طرح سے وقت بتایا گیا ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہے ہم ایک سنٹینس ایکزامپل کے طور پر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ایک سنٹینس ہے مثلا ہم صبحوں سے مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے سنٹینس ہے ہم صبحوں سے مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے رہے تھے جو ہے وہ تو پاس کانٹینس کا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ وقت کا اظہار ہو گیا کہ آپ صبحوں سے کر رہے تھے تو یہ آپ کا سنٹینس انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ پہچان بتا رہا ہے کہ یہ پاس پرفیکٹ کانٹینس ہے پاس پرفیکٹ کانٹینس ہے اب بات یہ ہے کہ ہاو ٹو ٹرانسلیٹ سچ سنٹینس انٹو انگلیش کہ ہم نے ایسے جملوں کو جب ہمیں اس طرح کے جملے ملے تو اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا فارمیٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس کیا فامولہ ہونا چاہیے تو اس کی طریقہ یہ ہوگا بیٹا اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا سب سے پہلے آپ سنٹینس میں سے سبجیکٹ سیلیکٹ کریں گے اور سبجیکٹ کے بعد آپ ہیڈ لگائیں گے ہیڈ کے ساتھ آپ بین لگائیں گے ہیڈ بین لگائیں گے آپ جتنے بھی پرفیکٹ کانٹینس ہوتے ہیں پرفیکٹ کانٹینس میں بین کا ایڈیشن ہوتا ہے ہیلپنگ ورپس چینج ہوتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹرائم تو یہ آپ کا پاس پرفیکٹ کانٹینس ہے اس میں ہیلپنگ ورپ ہیڈ اور ساتھ میں بین کا ایڈیشن ہوگا سبجیکٹ پلس ہیڈ بین اور اس کے بعد آپ فورت فارم اپ ورپ لگائیں گے فورت فارم آپ کی لگے کہ ورپ کی میں یہاں پر لگ دیتا ہوں ورپ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فورت فارم کس کی ہے دیفینیٹلی ورپ کی ہے اور اس کے بعد آپ لگائیں گے لیٹس پوز ہم صبح سے مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے وی ہار بین ویٹنگ فور اب سنس لگے گا یا فور لگے گا یہاں پر تو یہ آپ کے فارمولے میں آئے گا سنس یا فور لگے گا اور اس کے بعد آپ لگائیں گے اپجک تو اس طرح سے آپ کا سنٹنس ٹرانسلیٹ ہو جائے گا اب ہم اس فارمولے کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق اگر ہم اپر والے جملے کو سنٹنس کو ٹرانسلیٹ کریں تو وہ کس طرح ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن بتاؤں میں یہاں پر اس کو الگ سے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سنس کس کے ساتھ لگے گا اور فور کیسے ٹائم کو ظاہر کرنے کے لیے لگے گا مطلب یہ دونوں سنس اور فور لگے گا آپ وقت کو ظاہر کرنے کے لیے لیکن سوال ہی پیدا ہوتا سنس کب لگے گا اور فور کب لگے گا تو یہاں ایم گوئنگ تو ٹیل یو ایکسپلینیشن آباوڈ سنس یہ آپ کا ورڈ سنس ہے آپ نے وقت کو ظاہر کرنے کے لیے کس وقت سنس لگانا ہے وہ جناب آپ لگائیں گے میں اس کو لیے چلتا ہوں اینچہ اردو میں لکھوں گا آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ لگائیں گے جب جملہ آپ کا اس طرح کا وقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ صبحوں سے شام سے دوپہر سے یا کل سے یا کوئی دن اگزیکٹ کچھ بھی سرڈے سنے مندت یوزے کچھ بھی لکھا ہو افتا اتوار پیر وغیرہ یہ دن ہے فرض گلیر پیر سے ٹھیک ہے سوموار بھی اس کو کہتے ہیں سے اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی منت بتایا گیا ہو کہ مہینے کا نام لیٹس پوز جون ہے میہ ہے اپریل ہے کچھ بھی ہے اس ماہ سے کوئی اگزیکٹ جیر بتایا گیا ہو نائنٹین سکٹی فائیو لیٹس پوز کہ انیس سو پینسٹ سے کچھ بھی معاملہ ہے وہ ہو رہا ہے وغیرہ سن ہے اگزیکٹ اس کے بعد آج زناب آپ کو اگزیکٹ ٹائم بتایا گیا ہو اگزیکٹ او کلاک وٹسو ایور کوئی بھی ٹائم ہو سب کو آپ یہاں لکھ رہے ہو چار بجے سے دوپہر کوئی بھی چار بجے سے یا اس طرح کے مطلب یہ اگر وقت کا اظہار اس طرح ہوگا تو ان پہچان والے جملوں کے ساتھ یہ جو میں نے آپ کو لکھ دی ہیں یہ ایسی پہچان والے جملوں کے ساتھ dear students you will apply since اب since لگائیں گے and for کہاں لگے گا وقت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بات میں بار بار آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے یہ بات کہ آپ نے since کب لگانا ہے اور for کب تو since کی explanation آپ نے دیکھ گیا for کی باری آگی for کب لگے گا ایسے جملوں میں جب وقت کو اظہار کرنے کے لیے گنتی کا شمار کیا گیا ہو جہاں پر گنتی کا شمار ہو اب گنتی کے شمار سے کیا مراد ہے جہاں گنتی کا شمار ہو وقت کو ظاہر کرنے کے لیے مثلا آپ کے اپاس sentences میں کچھ اس طرح کی indication مل رہی ہو جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا ہے exact time چار بجے لکھا ہوا ہے تو اس میں exact time نہیں ہوگا بلکہ چار گھنٹے ہو سکتے ہیں چار گھنٹے سے ٹھیک ہے اس میں exact year دیا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے دس سال سے ٹھیک ہے یا ہو سکتا ہے دو روز سے دو روز یہ سب گنتی کا شمار ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا اس میں دن بتایا گیا ہے تو اس میں دس روز ہو گیا اور یہاں پر ایک منت کا نام بتایا گیا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے چار ماہ سے ٹھیک ہے یعنی فور منت سے کچھ بھی اور اسی طرح ہی جناب ہو سکتا ہے کئی اب exact یہاں پر ہمیں نہیں پتا کہ کتنے دن سے کتنے گھنٹے سے کچھ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں جب کئی کا لفظہ آجے گا تو تب بھی کئی روز سے یا کئی سال سے ٹھیک ہے وغیرہ ایسی صورت میں یا کئی گھنٹوں سے آ گیا جبکہ اس میں گھنٹے exact بتائے گئے کہ فور آرز ہیں اس میں جب exact ایک بات نہ ہو اور اس طرح سے گنتی کا شمار ہو تو ایسی صورت میں آپ فور لگائیں گے وقت کو ظاہر کرنے کے لیے تو اب دیکھئے گا آپ کے سامنے ایک سنٹینس تھا اوپر پیٹرن میں جو ہم نے لیا تھا ہم صبح سے مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے یہ ہمارا سنٹینس تھا ایک موڈل سنٹینس تو اب ہم اسی کو ہی اگر اس میں ڈھالیں اس فورمولے کے مطابق اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھئے کہ سب سے پہلے اس سنٹینس میں آپ نے سبجیکٹ فائنڈ کرنا ہے ہم صبح سے مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے جو انتظار کر رہے تھے وہ کیا ہوگا سبجیکٹ ہے تو آپ نے سبجیکٹ یعنی فائل جس کو کہتے ہیں فائل یعنی کام کرنے والا دور آپ نے وہ لیا وہ ہم ہے ہم کو ٹرانسلیٹ کر لیجیے ہم کی ٹرانسلیشن کی چوتھی فارم فورت فارم لگانی تو اب آپ کو اس سنٹنس میں پتا ہونا چاہیے کہ فیل کیا ہے انتظار کرنا آپ کو میں نے اس کی بڑی اچھی سی ایکسپلینشن بتائی ہوئی جب میں نے آپ کو کروایا تھا پارٹس سپیچ تو اس میں یہ بات ہوئی تھی تو انتظار کرنا wait آپ ساتھ میں فورت فارم بنانے کیلئے ing لگا دیں اور ایک بات جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ wait کے ساتھ ہمیشہ آپ کی preposition for لگتی ہے یہ وہ for نہیں جو ہم یہ لگا رہے ہیں بلکہ یہ preposition ہے جو wait کے ساتھ لگتی wait for ہوتا ہے ہے اس طرح wait کے ساتھ فور preposition ہو لازم ہے تو wait کے ساتھ ہمیشہ for لگا یہ وہ والا for ہے we had been waiting for ہم انتظار کر رہے تھے کس کا کر رہے تھے object کیا جی مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے we have been waiting for the guess guess کب سے کر رہے تھے جنب آپ wait کر رہے تھے صبح سے جب آپ صبح سے انتظار کر رہے تھے تو یہاں پر آپ since لگاؤ گے یا for لگاؤ گے آپ فامولے میں چیک کر گے صبح سے لگا دیں گے since morning we have been waiting for the guests since morning we have been waiting for the guests since morning yes یہاں پر now look once again there comes here a mistake and you will have to correct it آپ اس کو correct کریں گے اور وہ کیا mistake تھی یہ اچھا ہو گیا translate کرتے ہوئے بات note کر لی گئی notice میں آگئی formula ہے تو یہ آپ کیا کریں گے یہاں پر ڈی اس لگائیں سب لگاتے ہو میں نے آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے مجھے امید ہے اس جملے کو model sentence کو translate کیا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی لیکن چلی ہم مزید explanation کے لیے sentence ایک اور choose کرتے ہیں آپ کے پاس sentence suppose you are talking about a fisher man آپ ایک مچھیرے کے بارے میں بات کر رہے ہو کم مچھیرہ کئی روز سے مچھلیاں پکڑ رہا تھا fisher man میں اس کو تاگست translation بھی آپ کو لکھ دوں fisherman had been had been یہ آپ کا subject ہے آپ نے subject کے بعد had been لگایا fisherman had been اب مچھلیاں پکڑ نہ catch catch کے ساتھ آپ fourth form کے لیے ing لگا دیں گے fisherman had been catching کیا پکڑتا رہا ہے object آپ کا fish fisherman had been catching fish اب ایک چیز جو آپ کو یاد ہونی چاہیے اور ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فیش کی جمعہ آپ اس کو singular فیش ہے اور اس کا plural بھی فیش ہوگا you can't change it into the fishes right one fish if there is one fish it is fish if there are more than one fish they will also also fish fish کی جمع fishes نہیں کر سکتے fisher men have been catching fish for many days کئی دنوں سے for many days یعنی مچھیرا کئی روح سے مچھلیاں پکڑ رہا تھا پکڑ رہا تھا مچھیرا کئی روح سے مچھلیاں پکڑ رہا تھا اب اس میں آپ نے دیکھا سبجیکٹ مچھے رہا ہے کیا کر رہا ہے آپ نے helping verb تو لگا ہے head been لگا head been اور verb کیا ہوگا پکڑ نہ verb ہے fisherman had been catching کیا پکڑ رہا ہے جو پکڑ رہا ہے this is object fish کب سے وقت کا اظہار کے لئے آپ نے for لگا many days یا several days even you can write بلکہ many days کئی روز ہیں تو آپ اس کو several days کر لیجئے وہ زیادہ بہتر ہوگا کئی روز ہیں جب بہت سے دن سے ہوگا تو پھر آپ many کریں گے وہ زیادہ بہتر رہے گا آپ اس کو several cover دے دیجئے ہاں been catching which for several days for several days میں اس کو remove کرتا ہوں تاکہ آپ کو clear لکھنے پڑھنے میں آجائے نظر تو یہ آپ کے سامنے سنٹینس تھا اور اس کے علاوہ فرض کر لیجئے آپ اور کرتے ہو کہ پرندے چاہ چاہا رہے تھے right اب ہم اس کو اردو میں لکھ لیتے ہیں پرندے کل سے چہ چہ رہے تھے یا یوں کہہ لیجئے کہ کل سے پرندے چہ چہ رہے تھے تو اس کے لیے بھی آپ دیکھ گا سبجک آپ کا ہے birds کے ساتھ آپ ہالپنگ ورپ ہیڈ لگائیں گے فارمولہ کے مطابق سبجک دن کھمز ہیڈ اور ہیڈ کے ساتھ آپ کا ہوگا ہیڈ بین برڈ ہیڈ بین وٹ دی ہیڈ بین دوئنگ وہ کیا کرتے رہے تھے فورت فارم آ برپ چہ 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 آ آپ کا برپ برڈ ہیڈ بین چرپ 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 چہ 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 رہے ہیں کل سے کل سے کے لیے جو لاز اس کے لیے لگائیں لیکن لگے گا آپ نے جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی سن سن فار کے لیے لیے تب آپ کے لیے پرابلم نہیں بنے گا اب آپ نے دیکھ لیا کل سے لگا رائی تو آپ یہاں پہ لگا دیں برڈ ہیڈ بین چیرپ سن 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 یسٹر دی برڈ ہیڈ بین چیرپ سن یسٹر دی تو اس طرح سے جناب آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا اور فامولا آپ کا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سبجیکٹ لگایا دین آپ نے ہیڈ بین لگایا فورت فام آ ور آپ کی چیرپ انگ لگا دیا آئینج لگا دیا چیرپ کب سے وقت سن سن یسٹر کل سے پرندے کل سے چہ چہا رہے تھے کئی روز سے بس باری ہو رہی تھی آپ کئی سال بھی کر سکتے ہو آپ کوئی یئر بھی لگا سکتے ہیں یہ فام مولا پیٹرن آپ کے پاس ہو نا چاہیے اس کے بعد ترانسلیشن آپ نے فام مولا کے مطابق اس کو ٹرانسلیٹ کر دینا دیریز نیتھنگ تو بڑی اب دیکھ برف باری ہو نا یہ اب برف گر رہی ہے یعنی کام کرنے مولا آپ سنو ہے سنو کے بعد ہیڈ لگا دیجئے سنو ہیڈ بن اب سنو آپ کا سبجک ہے تو ہیڈ بن آپ نے فام ملے کے مطابق لگا دیا و پلاس بن تو اس میں کیا ہے برف تو ہو گئی سنو جو قدرتی ہوتی ہے اب باری کا ہونا برف باری ہونا برف باری مین باری ہے باری ہے باری مین گرنا برف باری ہونا برف برس برف گرنا تو سنو فال ہوتی ہے باری تو فال کو ایز و اپ لیں گے سنو ہے سنو ہیاربن کب سے گر رہی تھی کئی روز سے وقت کا اظہار آ گیا جب کئی روز ہو جائے گا تو ایسی صورت میں کئی روز کئی سال کئی ماہ کئی دن سے کے لیے فال لگائیں گے وقت کے اظہار کے لیے فال سیفرل دیز فال سیفرل دیز رائع تو اس چیز جو ہمیشہ سٹوڈنس کے لیے پریشانی کا باحث بنتی ہے وہ کمپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ صرف یوز آف سنس آگیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اگر ایسا ہے آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ نے اگر آپ نیو ہمارے واش کر رہے ہو آپ نے پہلے ہمارا یہ لیسن نہیں سنے لیکچر نہیں سنے اور نیو آپ جوائن کر رہے ہو تو ہمارے لیکچرز کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے انشاءاللہ میٹ یو لیکچرز اللہ حافظ